ابو بکر بن نافے نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موچے اچھی طرح تراشنے اور داڑی بڑھانے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 601 عمر بن محمد نے نافے کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو موچے اچھی طرح تراشو اور داڑیاں بڑھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 602 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچے اچھی طرح کٹو اور داڑیاں بڑھاؤ مجوز کی مخالفت کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 603 قطعیبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شعیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں وقع نے زکریہ بن ابی زائدہ سے حدیث پیان کی انہوں نے مصعب بن شعیبہ سے انہوں نے طلق بن حبیب سے انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں خسائل فطرت میں سے ہیں موچے کترنا داڑی بڑھانا مسواہ کرنا ناک میں پانی کیجنا ناخون تراشنا انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا بغل کے بال اکھیڑنا زیرناف بال مونڈنا پانی سے استنجا کرنا زکریہ نے کہا مصعب نے بتایا دسویں چیز میں بھول گیا ہوں لیکن وہ کلی کرنا ہو سکتا ہے قطعیبہ نے یہ اضافہ کیا کہ وقع نے کہا انتقاض الماء کے معنی استنجا کرنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 604 ابو قرائب نے بیان کیا ہمیں ابو زائدہ کے بیٹے نے اپنے والد ابو زائدہ سے خبر دی انہوں نے مصعب بن شائبہ سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث روایت کی البتہ ابن ابی زائدہ نے کہا ان کے والد نے کہا میں دسویں بات بھول گیا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 605 عامش کے دو شاگرد وقیر اور ابو معاویہ کی سردوں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے اور یہ الفاظ ابو معاویہ کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ کے ہیں کہ ان یعنی سلمان رضی اللہ عنہوں سے تنزن کہا گیا تمہارے نبی نے تم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے یہاں تک کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی کہا انہوں نے جواب دیا ہاں ہمیں سب کچھ سکھایا ہے آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم پاخانے یا پیشاب کے بعد قبلے کی طرف رخ کریں یا دائیں ہاں سے استنجا کریں یا استنجے میں تین پتھروں سے کم استعمال کریں یا ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 606 عامش کے ایک اور شاگرد صفیان نے ان سے اور منصور سے ان دونوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہوں سے روایت کی انہوں نے کہا مشرکوں نے ہم سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا ساتھی ہر چیز سکھاتا ہے یہاں تک کہ تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے تو سلمان رضی اللہ عنہوں نے کہا ہاں انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے دائیں ہاں سے استنجا کرے یا قبلے کی طرف مو کرے اور آپ نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے روکا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے تم میں سے کوئی تین پتھنوں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 607 ابو زبیر نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہڈے یا لیٹ کے ذریعے سے استنجا کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 608 زہر بن حرب اور ابن نمیر دونوں نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے حدیث سنائی نیز یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث سنائی الفاظ انہی کہیں کہا میں نے صفیان بن عیعینہ سے پوچھا کیا آپ نے زہری سے سنا کہ انہوں نے عطا بن یزید لائیسی سے انہوں نے حضرت ابو عیوب سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حادث کی جگہ پر آؤ تو نہ قبلے کی طرف مو کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو پیشاک کرنا ہو یا پاکھانا بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف مو کیا کرو ابو عیوب رضی اللہ عنہوں نے کہا ہم شام کہے تو ہم نے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے پائے ہم اس سے رخ بدلتے اور اللہ سے معافی طلب کرتے تھے سفیان نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 609 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضائے حادث کی جگہ پر بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف مو کرے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6010 یحییٰ بن سعید نے محمد بن یحییٰ سے انہوں نے اپنے چچا واسع بن حبان سے روایت کی انہوں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی پوشت قبلے کی طرف لگا کر بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی تو اپنا پہلو بدل کروں کی طرف مو کر لیا تو عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو جو بھی ہو قبلے کی طرف اور بیت المقدس کی طرف مو کر کے نہ بیٹھو عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے فرمایا حالانکہ میں گھر کی جھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قضاء حاجت کے لیے دو اینڈوں پر بیت المقدس کی طرف روح کر کے بیٹھے ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 611 محمد بن یحیٰ بن حبان نے اپنے چچا واسع بن حبان سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں اپنی بہن یعنی ام المومنین حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے شام کی طرف رخ قبلے کی جانے پشت کیے ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر 612 حمام نے یحیٰ بن عبی قصیر سے انہوں نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی ابو قطادہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پہشاب کرتے وقت اپنا عوضو خاص دائیں ہاتھ میں نہ پکڑے نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ پانی پیتے وقت برطن میں سانس لے صحیح مسلم حدیث نمبر 613 حشام دستوائی نے یحیٰ بن عبی قصیر سے انہوں نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے باپ ابو قطادہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیت الخلا میں داخل ہو تو اپنا عوضو خاص اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے صحیح مسلم حدیث نمبر 614 ایوب نے یحیٰ بن عبی قصیر سے انہوں نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی برطن میں سانس لے یا اپنی شرمگاہ کو اپنا دائیں ہاتھ لگائے یا اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 615 ابو احوص نے اشاز سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو میں جب آپ کنگی کرتے تو کنگی کرنے میں اور جب آپ جوتا پہنتے تو جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آخاز کرنا پسند فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر 616 اشاز کے ایک دوسرے شاگیرد شعوبہ نے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات میں اپنے جوتے پہننے اپنے کنگی کرنے اور اپنے وضو کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 617 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو سخت لانت والے کاموں سے بجو صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول سخت لانت والے وہ دو کام کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان لوگوں کی گزرگاہ میں یا ان کی سائدہ جگہ میں جہاں وہ آرام کرتے ہیں قضاء حاجت کرتا ہے یعنی لوگ ان دونوں کاموں پر اس کو سخت برا بھلا کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 618 خالد حضہ نے عطا بن ابی میمونہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھے میں داخل ہوئے اور آپ کے پیچھے ایک لڑکا بھی جلا گیا جس کے پاس وضو کا برطن تھا وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا اس نے اسے ایک بیری کے درخت پاس رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی اور پانی سے استنجا کر کے ہمارے پاس تشریف لائے صحیح مسلم حدیث نمبر 619 دو مختلف سندوں سے شعبہ سے روایت ہے انہوں نے عطا بن ابی میمونہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے خالی جگہ جاتے تو میں اور میری جیسے ایک لڑکا پانی کا برطن اور ایک نیزہ اٹھاتے اور دور تک آپ کا ساتھ دیتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 620 شعبہ کے بجائے روح بن قاسم کی سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے کھولی جگہ تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لئے پانی لے جاتا آپ اس سے استنجا کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 621 ابو معاویہ نے آعمش سے انہوں نے ابراہیم نخاعی سے انہوں نے ہمام سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت جریر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے پیشاپ کیا پھر وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسا کیا تو ان سے کہا گیا آپ یہ کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے پیشاپ کیا پھر وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسا کیا آعمش نے کہا ابراہیم نے بتایا کہ لوگوں یعنی ابن مزود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے سورہ مائدہ میں آیتِ وضو نازل ہوئی تھی اور آپ کا یہ عمل اس کے بعد کا تھا جو آیت سے منسوخ نہیں ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 622 ابو معابیہ کے بجائے آعمش کے دیگر متعدد شاگردوں عیسی بن یونس سفیان اور ابن مصر نے بھی ابو معابیہ سے حدیث کے ہممانہ حدیث پیان کی البتہ عیسی اور سفیان کے حدیث میں ہے ابراہیم نخعی نے کہا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کے اتنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 623 آعمش نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ تھا آپ ایک خاندان کے کورا پھینکنے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پہشاب کیا تو میں دور ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قریب آ جاؤ میں قریب ہو کر دوسری طرف روح کر کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے وضوح کیا اور موضوع پر مسا کیا یعنی قریب کھڑا کرنے کا مقصد اس کی آٹ لینا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 624 منصور نے ابو وائل شقیق سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ آشری رضی اللہ عنہ پہشاب کے بارے میں سختی کرتے تھے اور بوتل میں پہشاب کرتے تھے اور کہتے تھے بنی اسرائیل کے کسی آدمی کے جل پر پہشاب لگ جاتا تو وہ کھال کے اتنے حصے کو پینٹی سے کارڈ ڈالتا تھا تو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا صاحب یعنی استاد اس قدر سختی نہ کرے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو آپ دیوار کے پیچھے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر آئے آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے پھر آپ پہشاب کرنے لگے تو میں آپ سے دور ہو گیا آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آ گیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 625 مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو نکلے ان کے پیچھے مغیرہ رضی اللہ عنہ پانی کا ڈول لے کر گئے اور آپ جب حاجت سے فارغ ہوئے تو پانی ڈالا آپ پر یعنی وضو کے وقت پھر وضو کیا اور مسا کیا موضو پر ابن رمح کی روایت میں یوں ہے کہ پانی ڈالا آپ پر یہاں تک کیا فارغ ہوئے حاجت سے یعنی وضو سے صحیح مسلم حدیث نمبر 626 یحیع بن سعید کے ایک دوسرے شاگرد عبدالفحاب نے اسی سنت کے ساتھ مسکورہ بالا روایت بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے اپنے سر کا مزہ کیا پھر موضو پر مزہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 627 اسود بن حلال نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور قضاء حاجت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے اس برطن سے جو میرے پاس تھا پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موضو پر مسہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 628 ابو معاویہ نے عمش سے انہوں نے مسلم بن صوبائی حمدالی سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے فرمایا اے مغیرہ پانی کا برطن لے لو میں نے برطن لے لیا پھر آپ کے ساتھ نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے یہاں تک کہ مجھ سے آجل ہو گئے قضاء حاجت کی پھر آپ واپس آئے آپ نے تنگ آستینوں والا شامی جببہ پہنا ہوا تھا آپ اس کی آستین سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگے مگر وہ جببہ تنگ ثابت ہوا آپ نے اپنا ہاتھ نیچے سے نکالا پھر میں نے پانی ڈالا تو آپ نے نماز جیسا وضو فرمایا پھر آپ نے اپنے موضوع پر مسا کیا پھر نماز پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر 639 عمش سے ابو معاویہ کی بجائے عیسی بن یونس نے باقی ماندہ سابقہ سرد کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کیلئے نکلے جب واپس آئے تمہیں پانی کا برطن لے کر آپ کو ملا میں نے پانی ڈالا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے پھر چہرہ دھویا پھر ہاتھ دھونے لگے تو جببہ تنگ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جببے کے نیچے سے نکال لئے ان کو دھویا سر کا مسا کیا اور اپنے موضوع پر مسا کیا پھر ہمیں نماز پڑھائی صحیح مسلم حدیث نمبر 630 زکریہ نے عام شعبی سے روایت کی نے والد حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہا ایک رات میں سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے میں نے کہا جی ہاں تو آپ اپنی سواری سے اترے پھر پیدل چل دئیے یہاں تک کہ رات کی سیاہی میں اوچل ہو گئے پھر واپس آئے تو میں نے برطن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ نے اپنا چہرہ دھویا اس وقت آپ اون کا جببہ پہنے ہوئے تھے آپ اس میں سے اپنے ہاتھ نہ نکال سکے حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو جببے سے نیچے نکالا آپ اس میں سے اپنے ہاتھ نہ نکال سکے حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو جببے کے نیچے سے نکالا اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مزا کیا پھر میں نے آپ کے موزے اتارنے چاہے تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑو میں نے باوضو ہو کر دونوں پاؤں ان میں ڈالے تھے اور ان پر مساہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 631 عام شعبی کے ایک دوسرے شاگیر عمر بن ابی زائدہ نے عربہ بن مغیرہ کے حوالے سے ان کے والد سے روایت کی کہ انہوں یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر آیا آپ نے وضو کیا اور اپنے موضوں پر مساہ کیا مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی تو آپ نے فرمایا میں نے انہیں باوضو حالت میں یعنی موضوں میں داخل کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 632 عمید التویل نے کہا ہمیں بقر بن عبداللہ موزدی نے حدیث بیان کی انہوں نے عربہ بن مغیرہ بن شعبہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے پیچھے رہ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا جب آپ نے قضائے حاجت کر لی تو فرمایا کیا تمہارے ساتھ پانی ہے میں آپ کے پاس وضو کرنے کا برطل لائا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ دھویا پھر دونوں بازو کھوننے لگے تو جببے کی آستین تنگ پڑ گئی آپ نے اپنا ہاتھ جببے کے نیچے سے نکالا اور جببہ کندوں پر ڈال لیا اپنے دونوں بازو دھوئے اور اپنے سر کے اگلے حصے پگڑی اور موضوع پر مسا کیا پھر آپ سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ نماز کے لیے کھڑے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو تو انہوں نے نماز پڑھا دی جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم نے وہ رکعت پڑی جو ہم سے پہلے ہو چکی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 633 امیہ بن بستام اور محمد بن عبدالعالی نے کہا ہمیں معتمیر نے اپنے والی سے حدیث سنائی کہا مجھے بکر بن عبداللہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے واسطے سے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اپنے سر کے سامنے کے حصے اور اپنے امامے پر مساہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 634 محمد بن عبدالعالی نے کہا ہمیں معتمیر نے اپنے والی سے حدیث سنائی انہوں نے بکر سے انہوں نے حسن سے انہوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت بیان کی بکر نے عروہ بن مغیرہ سے حسن کے حوالے سے بھی یہ روایت حاصل کی اور براہ راز بھی سنی صحیح مسلم حدیث نمبر 635 یحییٰ بن سعید نے سلیمان تہیمی سے انہوں نے بکر بن عبداللہ سے انہوں نے حسن سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی بکر نے کہا میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے بلا واستہ بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے سر کے اگلے حصے پر اور پگڑی پر اور موضوع پر مسا کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 636 ابو معابیہ اور عیسیٰ بن یونس نے عامش سے انہوں نے حقم سے انہوں نے عبدالرحمن بن نبی اللہ علیہ سے انہوں نے قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر اور سر ڈھامنے والے کپڑے پر مسا کیا عیسیٰ کی حدیث میں حقم سے روایت کی اور بلال سے روایت کی کے بجائے مجھے حقم نے حدیث سنائی اور مجھے بلال نے حدیث سنائی کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 637 اور یہی روایت مجھ یعنی امام مسلم کو سوائید بن سعید نے علی بن موسیر سے اور انہوں نے عامش سے مذکورہ بالا سنت کے ساتھ بیان کی یعنی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بجائے رعائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 638 عبد الرزاق نے کہا ہمیں صفیان سوری نے عمر بن قیس ملائی سے حدیث سنائی انہوں نے حکم بن عطیبہ سے انہوں نے قاسم بن مخیمرہ سے انہوں نے شرح بن حانی سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کے پاس موضوع پر مسا کے بارے میں پوچھنے کی غلط سے حاضر ہوا تو انہوں نے کہا ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا گرتے تھے ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات کا وقت مقرر فرمایا عبد الرزاق نے کہا سفیان سوری جب بھی عمر بن قائس ملائی کا تذکرہ کرتے تو ان کے تاریف کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو انتالیس زہد بن ابی انعیسہ نے حکم سے مذکورہ سنت کے ساتھ اس ساتھ کے حدیث کے مانت حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو چالیس عمش نے حکم کے حوالے سے قاسم بن مغیرہ سے اور انہوں نے شوریح بن حانی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو میں علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو اک تالیس سلیمان بن برائدہ اسلمی نے اپنے والی سے روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور اپنے موضوع پر مسا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا آپ نے آج ایسا کام کیا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا آپ نے جواب دیا عمر میں نے امدن ایسا کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو بیالیس عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے تین دفعہ دھو نہ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو تین تالیس وقی اور ابو معاویہ کی سندوں سے آمش سے روایت ہے انہوں نے ابو رزین اور ابو سالس سے اور ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ابو معاویہ کی روایت میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ وقی کی روایت میں ہے کہا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کیا آگے اسی سابقہ روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 644 ابو سالمانے اور ابن مسیب دونوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا روایت کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 645 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ انہوں یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے ان یعنی جابر رضی اللہ عنہوں کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نین سے بیدار ہو تو وضو کا پانی نکاننے کے لیے اپنے برسن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین بار اپنے ہاتھ پر پانی ڈالے اور ہاتھ دھوئے کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے کس حالت میں رات گزاری صحیح مسلم حدیث نمبر 646 عرچ محمد علی کے والد عبد الرحمن بن یعقوب حمام بن منبق اور ثابت بن عیاز سب نے کہا ہمیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے حدیث بیان کی سب ہی نے اپنی اپنی روایت میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کے باستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی سب ہی کہتے ہیں حتیٰ کہ اس ہاتھ کو دھولے اور ان میں سے کسی نے بھی تین بار کا لفظ نہیں بولا سوائے ان روایات کے جو ہم نے اوپر جابر رضی اللہ عنہوں ابن مسیب، ابو سلمہ، عبداللہ بن شقیق، ابو صالح اور ابو رزین سے بیان کی ہیں کیونکہ ان سب کی حدیث میں تین بار کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 647 علی بن مسحر نے حدیث بیان کی کہ ہمیں آمش نے ابو رزین اور ابو صالح سے خبر دی ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برطن میں کتہ زبان کے ساتھ پی لے تو وہ اس چیز کو بہا دے پھر برطن کو سات دفعہ دھولے صحیح مسلم حدیث نمبر 648 اسمعیل بن زکاریہ نے آمش کے حوالے سے باقی ماندہ مذکورہ سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی لیکن اسے بہادے کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 649 عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتہ تم میں سے کسی کے برطن میں پی لے تو وہ اسے سات دفعہ دھوئے صحیح مسلم حدیث نمبر 650 محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے برطن میں سے کتہ پی لے تو اس کی طہارت یعنی پاک ہونا یہ ہے کہ اسے سات دفعہ دھوئے پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھوئے صحیح مسلم حدیث نمبر 651 حمام بن ملبے نے کہا یہ حدیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی پھر انہوں نے کچھ حدیث بیان کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برطن میں سے کتہ پی لے تو اس کی پاکیزگی یہ ہے کہ اسے سات دفعہ دھوئے صحیح مسلم حدیث نمبر 652 عبید اللہ بن معاذ نے ہمیں اپنے والی سے حدیث پیان کی کہا ہمیں میرے والد نے انہیں شعبہ نے ابو تیہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی اور انہوں نے متعرف بن عبداللہ سے سنا ابن مغفل رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا پھر فرمایا ان کا کتوں سے کیا واسطہ ہے پھر لوگوں سے ضروریات کی تفصیل سن کر شکار اور بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتے رکھنے کی اجازت دیا اور فرمایا جب کتہ برطن میں سے پی لے تو اسے سات مرتبہ دھوو اور آٹھ بھی بار زیادہ روایات میں ہے کہ ایک بار مٹی سے صاف کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 653 خالد بن حارس یحنی بن سعید اور محمد بن جعفر سب نے شعبہ سے اسی سنت سے اس سابقہ حدیث کے ماند حدیث بیان کی البتہ یحنی بن سعید کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے بکریوں کی حفاظت شکار اور کھیتے کی رکھوالی کے لئے کتہ رکھنے کی اجازت دی یحنی کی سوا ذر یعنی کھیتے کا ذکر کسی روایت میں نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 654 حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 655 ابن سرین نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا تم سے کوئی ہرگی ساکن پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں سے نہائے صحیح مسلم حدیث نمبر 656 حمامن منبع نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کچھ احادیث سنائی ان میں سے ایک یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہوئے پانی میں جو چل نہ رہا ہو پیشاب نہ کرو کہ پھر تم اس میں نہاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 657 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک بدوی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا بعض لوگ اٹھ کر اس کی طرف لپکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اسے پیشاب کے درمیان میں مت روکو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور اسے اس پر بہا دیا پانی کے ساتھ وہ پیشاب زمین کے اندر چلا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 669 یہیہ بن سعید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک بدوی مسجد کے کونے میں کھڑا ہو گیا اور وہاں پیشاب کرنے لگا لوگ اس پر چلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو جب وہ فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک بڑا ڈول لانے کا حکم دیا اور وہ ڈول اس پیشاب پر بہا دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 660 اسحاق بن نبی طلح نے روایت کی کہا مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ اسحاق کے چٹا تھے کہا ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک بدوی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے درمیان میں مت روکو اسے چھوڑ دو صحابہ اکرام نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یہ مسادت اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لئے نہیں ہے یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر نماز اور تلاوتِ قرآن کے لئے ہیں یا جو بھی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ نے لوگوں میں سے ایک کو حکم دیا وہ پانی کا ڈول لائا اور اسے اس پر بہا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 661 عبداللہ بن نمیر نے حشام سے انہوں نے اپنے والد عرود بن زبیر سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لائے جاتا تھا آپ ان کے لئے برکت کی دعا فرماتے اور ان کو گھٹی دیتے آپ کے پاس ایک بچہ لائے گیا اس نے آپ پر پہشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کے پہشاب پر بہا دیا اور اسے رگڑ کر دھویا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 662 جریر نے حشام سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شیر خار بچہ لائے گیا اس نے آپ کی گود میں پہشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 663 حشام کے ایک اور شاگرز عیسیٰ نے حشام کی اسی سنت سے ابن نمیر کے روایت یعنی 662 کے مطابق روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 664 لائیس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے انہوں نے حضرت عمقائز بنت محسن رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ اپنے بچے کو جس نے ابھی کھانا شروع نہ کیا تھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں ڈال دیا تو اس نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی چھڑکنے سے زیادہ کچھ نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 665 سفیان بن عیعینہ نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ مسکورہ بالا روایت کی اور کہا آپ نے پانی مانگوایا اور اسے چھڑکا صحیح مسلم حدیث نمبر 666 یونس بن یزید نے کہا مجھے ابن شہاب نے خبر دی کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے حضرت امی قیس بن تمحسن رضی اللہ عنہ سے وہ جو سب سے پہلے حجرت کرنے والی ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی اور اقاشا بن محسن رضی اللہ عنہ جو بنو اسد بن خودائمہ کے ایک فرد ہیں ان کی بہن تھی روایت کی انہوں نے کہا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا بیٹا لے کر حاضر ہوئی جو ابھی اس عمر کو نہ پہنچا تھا کہ کھانا کھا سکے ابن شہاب کے استاد عبید اللہ نے کہا انہوں یعنی ام قیس نے مجھے بتایا کہ میرے اس بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاپ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مگوایا اور اسے اپنے کپڑے پر بہا دیا اور اسے اچھی طرح دھویا نہیں خالد نے ابو محشر سے انہوں نے ابراہیم نخائی سے انہوں نے الخامہ اور اسوہ سے روایت کی کہ ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرا صبح کو وہ اپنا کپڑا دھو رہا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تُو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا اور اگر تُو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے اردگر تک پانی چھڑک دیتا میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں اسے یعنی مادہ منویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچتی تھی پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 668 عمش نے ابراہیم سے انہوں نے اسوت اور حمام سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مادہ منویہ کے بارے میں روایت کی کہا میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ دیتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 679 خالد کے بجائے ابو معاشر کے دوسرے شاگرد حشام بن حسان اور ابن ابی عروبہ نے خالد کے ہممانہ روایت کی اسی طرح ابراہیم نخاعی کے متعدد دیگر شاگردوں مغیرہ واصل احدب اور منصور نے اپنی اپنی مختلف سندوں سے ابراہیم نخاعی سے انہوں نے ابو عصبت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچنی کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح بیان کی جس طرح خالد کی ابو معاشر سے روایت یعنی 668 ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 67 ابن عویینہ نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے حمبام سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 671 محمد بن بشر نے عمر بن محمود سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے آدمی کے کپڑے کو لگ جانے والی منی کے بارے میں پوچھا کہ انسان اس جگہ کو دھوئے یا پورے کپڑے کو دھوئے تو انہوں یعنی سلیمان بن یسار نے کہا مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے منی کو دھوتے پھر اسی کپڑے میں نماز کے لئے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا نشان دیکھ رہی ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو بہتر عبدالواحد بن زیاد ابن مبارک اور ابن ابی زائدہ نے عمر بن محمود سے سابقہ سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی البتہ ابن ابی زائدہ کے حدیث کے الفاظ ابن بشر کے طرح یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی خود ہوتے تھے جبکہ ابن مبارک اور عبدالواحد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو تہتر عبداللہ بن شہاب خولانی سے روایت ہے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان تھا مجھے اپنے دونوں کپڑوں میں احتلام ہو گیا تو میں نے وہ دونوں پانی میں ڈبو دیے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کنیز نے دیکھ لیا اور انہیں بتا دیا تو انہوں نے میری طرف پیغام بھیجوایا اور فرمایا تو نے اپنے دونوں کپڑوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا میں نے کہا میں نے نین میں وہ دیکھا جو سونے والا اپنی نین میں دیکھتا ہے انہوں نے پوچھا کیا تمہیں ان دونوں کپڑوں میں کچھ نظر آیا میں نے کہا نہیں انہوں نے فرمایا اگر تم کچھ دیکھتے تو اسے دھوڑ ڈالتے میں نے خود کو دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس کو خوش خالت میں اپنے ناخوں سے کھرچ رہی ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 674 وقیع نے بیان کیا ہمیں حشام نے حدیث سنائی اور یحییٰ بن سعید نے حشام بن عروہ سے روایت کی کہا مجھے فاطمہ بن تمنظر نے حدیث سنائی انہوں نے اپنی اور حشام دونوں کی دادی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت کی کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا ہم میں سے کسی کے کپڑے کو ہے اس کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خورش ڈالے پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے پھر اس پر پانی بہا دے یعنی دھولے پھر اس میں نماز پڑھ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 675 یحییٰ بن عبداللہ بن سالم مالک بن انس اور عمر بن حارس تینوں نے حشام بن عروہ کی مذکورہ بالا سنت کے ساتھ یہی روایت اسی طرح بیان کی جس طرح یحییٰ بن سعید نے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 676 وقع نے بیان کیا کہا ہمیں عمش نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے مجاہد کو تاؤس سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر پر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے غلطی کی بنا پر عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا دشوار ہوتا ان میں ایک تو چوگل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاپ سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پھر آپ نے ایک تازہ خجور کی چھڑی منگوائی اور اس کو دو حصوں میں چیر دیا پھر ایک حصہ اس قبر پر گار دیا اور دوسرا اس دوسری قبر پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سوکھیں گے نہیں ان کا عذاب حل کا رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 677 عبدالواحد نے اسی سنت سے سلمان عمش سے مذکورہ بالا حدیث روایت کی سوائے اس کی کہ کہا اور دوسرا پہشا یعنی اپنے کے بغیر کی طرف سے بجنے کا احتمام نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 678 ابراہیم نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ابراہیم نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ہم یعنی اسواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک خصوصی ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر باندنے کا حکم دیتے وہ چادر باند لیتی تو پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 609 عبدالرحمن بن اسود نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوش و کسرت کے دنوں میں اسے تہبند باندنے کا حکم دیتے پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنے خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش پر قابو رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 68 حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے مخصوص آئیام میں کپڑے کے اوپر ان کے ساتھ لگ کر لیٹ جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 681 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ علام ابو قرائب نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہا جب میرے مخصوص آئیام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹ جاتے اس وقت میرے اور آپ کے درمیان کپڑا ہائل ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 682 ابو سالمہ بن عبد الرحمان نے بیان کیا کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روئی دار چادر میں لیٹی ہوئی تھی اس اسنا میں میرے آئیام کا آغاز ہو گیا اور میں کھسک گئی اور ان آئیام کے کپڑے لے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریات فرمایا کیا تمہارے آئیام شروع ہو گئے میں نے جواب دیا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ اورنے کی ایک ہی روئی دار چادر میں لیٹ گئی امی سلمہ نے بتایا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک برطن میں غسل جنابت کر لیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 683 مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے اروہ سے انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت کی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرتے تو اپنا سر گھر کے دروازے سے میرے قریب کر دیتے میں اس میں کنگ ہی کر دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں تشریف نہ لاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 684 قطعیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لائس سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے اروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے فرمایا جب میں اعتقاف میں ہوتی تو قضاء حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی اس میں کوئی بیمار ہوتا تو میں بس گزرتے گزرتے ہی اس سے حال پوچھ لیتی اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے میرے پاس حجرے میں سر داخل فرماتے تو میں اس میں کنگ ہی کر دیتی جب آپ اعتقاف میں ہوتے تو گھر میں کسی حقیقی ضرورت کے بغیر داخل نہ ہوتے ابن رمح نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتقف ہوتے کے بجائے جب سب لوگ اعتقاف میں ہوتے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 685 محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے عروہ بن سبیر سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتقاف میں مسجد سے میری طرف سر نکالتے تو میں ایام خصوصی میں ہوتے ہوئے اس کو دھو دیتی صحیح مسلم حدیث نمبر 686 حشام نے کہا عروہ نے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کی حالت میں اپنا سر میرے قریب کر دیتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور میں حیث کی حالت میں آپ کے سر میں کنکی کر دیتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 687 اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 688 اعمش نے ثابت بن عبید سے انہوں نے قاسم بن محمد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے مجد میں سے جائے نماز پکڑا دو کہا میں نے عرض کی میں حائصہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیث تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 609 حجاج اور ابن عبید علیہ نے ثابت سے انہوں نے قاسم بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد سے آپ کو جائے نماز پکڑا دوں میں نے عرض کی میں حائصہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیث تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 609 سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حائشہ مجھ کو کپڑا اٹھا دے انہوں نے کہا میں حائصہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حیث تیرے ہاتھ میں نہیں ہے پھر انہوں نے کپڑا اٹھا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 691 ابو پکر بن ابی شائبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں وقع نے مسعر اور صفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے مقدام بن شرح سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا مو میرے مو کی جگہ پر رکھ کر پانی پی لیتے اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے پھر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ میرے مو والی جگہ پر اپنا مو رکھتے اور بوٹی توڑتے زہیر نے فیش ربو یعنی پانی پینے کا لفظ ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 692 صفیہ بنت شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں حیث کی حالت میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بناتے اور قرآن پڑھتے صحیح مسلم حدیث نمبر 693 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائزہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہتے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا اس پر اللہ تعالی نے آئر اتاری یہ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے یہ عذیت کا وقت ہے اس لیے محیض یعنی مقام حیث میں عورتوں کے ساتھ مجامات سے دور رہو آخر تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کے سوا سب کچھ کرو یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے یہ آدمی ہمارے دین کے ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے یہ سن کر اسید بن حزیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہود اس اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان عورتوں سے جمع بھی نہ کر لیا کریں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں وہ دونوں نکل گئے آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دودھ کا حدیعہ آ رہا تھا آپ نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلوا کر دودھ پلایا وہ سمجھ کہے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو چورانوے وقیع ابو معابیہ اور خوشیم نے احمش سے حدیث بیان کی انہوں نے منظر بن یعالہ سے جن کی کنیت ابو یعالہ ہے انہوں نے ابن حنفیہ سے انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہا مجھے مزی یعنی منی سے مختلف رتوبت جو اسی راستے سے خارج ہوتی ہے زیادہ آتی تھی اور میں آپ کی بیٹی کے ساتھ رشتے کی وجہ سے براہ راس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتا تھا میں نے مقداد بن اسود سے کہا انہوں نے آپ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں مقتلع آدمی اپنا عضو مخصوص دھوئے اور وضو کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 695 شعبہ نے سلمان عمش سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رشتے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزیق کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس کی تو میں نے مقداد کو کہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث نمبر 696 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے مقداد بن عزبت رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا انہوں نے آپ سے مزیق کے بارے میں پوچھا جو انسان کے عضو مخصوصے خارج ہوتی ہے کہ وہ اس کا کیا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو اور شرمگاہ کو دھولو ترتیب میں پہلے دھونا پھر وضو کرنا ہے جس طرح حدیث نمبر 695 میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 697 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے قضاء حاجت کی پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے پھر سو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 698 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو سونے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 699 ابن علیہ وقیع اور غندر نے شعبہ سے انہوں نے حکم سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 700 موسیقی